موسیقی 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 جو ہیں MCI کا دے سکتے ہیں اسی طرح جو US سے جانا چاہتے ہیں وہ USMLE کا ٹیسٹ دے سکتے ہیں اسی طرح ادھر کنٹریز کے جو جو ٹیسٹ ہیں آسٹریلیا کنیڈا وہ اس کنٹریز کے لیے جا کے وہ ٹیسٹ وغیرہ دے سکتے ہیں فیسٹرکچر کی بات آ جاتی ہے کہ ادھر فیسٹرکچر جو ہے اس یونیورسٹی کا کیا فیسٹرکچر ہے یہ ہے کہ فرسٹ ایئر میں جو آپ کو وہ ایکسپینسیز وغیرہ آپ نے جو پے کرنے ہیں وہ تقریباً جو ہے اٹھارہ ہزار ان کی فیس ہے پینتیس سو سے پانچ ہزار ہوسٹل کے ان کی فیسٹرکچر بن جاتی ہے تین ہزار آر ایم بی جو ہے ان کے اپلیکیشن کے اور گیارہ ہزار جو ہے ادھر ایکسپینسیز دیویلمنٹ کے ہیں فرسٹ یہ جو چارج ہوتے ہیں یہ آپ کے تقریباً چھتیس ہزار آر ایم بی کے آراؤنڈ آباؤٹ بن جاتے ہیں پینتیس ہزار آر ایم بی جو آپ کے پہلے سال کے لگنے ہیں یہ تقریباً دس سے گیارہ لاکھ کے آراؤنڈ آباؤٹ بنتے ہیں پہلے چائنیز وغان جو تھا وہ بائیس چوبیس روپے کے برابر تھا پاکستانی لیکن اب بھی اٹھائیس ہزار آر ایم بی جو بن رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ دیئے دیکھ لیں کہ چار تقریباً ڈیٹھ دو لاکھ فیس انکریز ہو گئی ہے تو یہ پورے پہلے سال کی فیس ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے پینتیس چھتیس ہزار آر ایم بی جو بن رہے ہیں دوسرے سال میں آپ نے اٹھارہ ہزار ان کی فیس ہے ایکچولی ان کی جو ارجنل فیس ہے نا پر یہ ہے وہ بائیس ہزار ہے لیکن پھر یہ سکالرشپ دے رہے ہیں ہر سٹوڈنٹ کوئی کچھ نہ کوئی سکالرشپ کے بعد جو ہے ایٹین تھاؤزنڈ جو ہے ہر سٹوڈنٹ پے کرے گا چار سے پانچ ہزار جو ہے اپنا وہ ہوسٹل کی فیس ہے یہ بچہ پے کرے گا باقی جو میڈیکل کی اور ویزا رینیوول کی ہیں وہ تقریباً بارہ سو سے لے کے دو ہزار آر ایم بی کے درمیان ہوتی ہے ہر سال وہ تو ہے ہی ہیں وہ جس بھی یونیورسٹی میں آپ جائیں کہ ویزا رینیوول میڈیکل وغیرہ وہ اپنے انشورنس وغیرہ کے دینی دینے ہیں وہ پندرہ سو سے دو ہزار وہ بنتے ہیں سال کے یہ تقریباً آپ کے بیس اپنا چو بیس پچیس ہزار آر ایم بی تک آپ کے جو پر یئر جو ہے ایکسپینسز آئیں گے سیکنڈ ایر سے لے کے سیکنڈ ایر تھرڈ ایر فورت ایر فیفت ایر میں جو ہے آپ کے یہ بنیں گے سکس ایر میں ان کی انٹرنشپ ہے ان کی فی نہیں ہے اور اس کے اس میں جو ایچ ایس کے فور آپ کو پہلے سال کلیر کرنا پڑتا ہے اس میں یہ ہے کہ ایچ ایس کے فور اگر آپ نہیں بھی کرتے اگر ایچ ایس کے تھری ہے آپ وہ کر سکتے ہیں ایچ ایس کے فور کا مطلب کہ آپ کو ایکسٹر ٹائم مل جاتا ہے کرنا اپنے ایچ ایس کے فور ہی ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ اگر پہلے سال کسی بچے کا کلیر نہیں ہوتا تو اگر ایچ ایس کے تھری بنا ہے تو وہ اس کی بیس پہ بھی آگے ان کا جو ہے میڈیکل وغیرہ ساری ایم بی بیس کی کلاسی سٹارٹ ہو جاتی ہیں اس یونیورسٹی میں فارنر ٹیچر وغیرہ بھی آویلیبل ہیں انگلیش میڈیا میں کورس ہوتا ہے آلڈی بہت سے جو ہے گریجویٹ کر چکے ہیں ایٹموسفیر کے بارے میں بھی جو کہتے ہیں کہ بہت زبردست ہے اب اس میں اپلائی کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ طریقہ کار کیا ہے اس میں اپلائی کرنے کا بلکل ہی سیمپل طریقہ کار ہے اس میں یہ ہے کہ آپ کو اپنا میٹر کا ریزرٹ کار ایف ایسی کا ریزرٹ کار آپ کے پاس ہو پاسپورٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے آپ کے پاس وائٹ بیک گراؤنڈ کے ساتھ آپ کے پاس آپ کا پچھر ایمیج ہونی چاہیے پولیس کے لئے رہا سٹیفکیٹ ہونا چاہیے اپلیکیشن فارم فیزیکل اگزامنیشن فارم یہ چاہیے ہوتے ہیں لیکن ایڈمیشن کے وقت جو ہے آپ میٹر کا ریزرٹ کار ایف ایسی کا ریزرٹ کار پاسپورٹ فورٹو ان چیزوں کی بیس کے آپ کا ایڈمیشن لیٹر ادھر سے نکل آتا ہے جیسے ایڈمیشن لیٹر آئے گا پھر آپ پولیس کے لئے رہا سٹیفکیٹ فیزیکل اور اپلیکیشن فارم وغیرہ بعد میں سمیٹ کروا دیتے ہیں تو یہ جیسا کہ آپ کو بتایا ہے یہ تمام جو ارگنیزشن ہیں ان سے جو ہے اپنا ریکنائزڈ ہیں وی ایف ایمی سے بھی ایسی ایف ایم جی سے بھی پی ایم سی ہے جو ہے لسٹ انہیں مانتی ہے تو یہ تھی آج کی ساری ویڈیو تو ابھی پی ایم سی کے سائٹ کے اوپر جو ہم نے آپ کو بتایا تھا یہ اگر آپ پی ایم سی کے سائٹ اوپن کریں ادھر آپ کس طرح چیک کر سکتے ہیں یونیویسٹی کو انہوں نے پہلے پاتھ پہ بتایا ہوئے کہ پاتھ پہ لسانس لینے کے جو چار پانچ طریقے ہیں انہوں نے پانچ طریقے بتایا ہوئے کہ ان کو کس طرح دیا جا سکتا ہے اسی کے نیچے ہی کالیج لسٹ دی ہوئی ہے کنٹری لسٹ بھی دی ہوئی ہے کنٹری لسٹ اگر ون کو ہم اوپن کریں تو یہ ادھر اوپن ہوگی اسے ٹائم لگے گا اسی طرح جو ہے اپنا اس ٹائم انٹرنیٹ بھی جو ہے میں کل نہیں آرہا میرے پاس تو ابھی آپ کو یہ چیک کر لگتے ہیں تو یہ جتنی طرح میں کنیکٹ ہوتا ہے یہ آپ اسے خود بھی چیک کر سکتے ہیں تو اس پہ یہ پی ایم سی کی لسٹ ون چائنا جو ہے کنٹری ون میں آرہا ہے اسی طرح اگر آپ کالیج لسٹ اوپن کرتے ہیں کالیج لسٹ بھی جو ہے اپنا اے میں آرہا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو ویڈیو کی شروع میں بھی بتا دیا ہے پھر بھی اگر اس یونیورسٹی میں اگر آپ اڈمیشن لینا چاہ رہے ہیں یا اس سے ریلیٹڈ آبی کوئی بھی کیوری ہے تو آپ ہمیں ڈریکٹ رابطہ کر سکتے ہیں آلرہی ہماری جی میل ویڈ ورڈس ایپ نمبر وغیرہ نیچے دیا ہوئی ہے آپ کو اس میں ہم اڈمیشن کروا دیں گے ٹھیک ہے ان کی تقریباً یہی 3500-3600 ریمپی آپ کا پہلے سال کی ہے دوسرے سال میں آپ کی جو ہے اپنا 20-18000 آپ کی اٹویشن فیز ہے باقی جو آپ کے دوسرے لوازمات ہیں ہوسٹل وغیرہ کے تو اس کے علاوہ جو ہے اپنا تمام چیزیں ان کی یوکیں ہیں آپ انہیں پی ایم سی کی سائٹ پر خود چیک کر سکتے ہیں یونیورسٹی کو آن لائن بھی آپ چیک کر سکتے ہیں ان کا فیز سٹرکچر وغیرہ یہ سارا آپ کو بتا دیا ادھر سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو اڈمیشن کے لئے بھی آپ ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں اگر اس کے علاوہ کوئی questions ہے تو اس کے لئے بھی آپ ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں